ہم نے WooCommerce انسٹال بھی کر لی اور اس کی ساری سیٹنگز کنفگر کرنا بھی سیکھ لیا لیکن ہمارا سٹور ابھی تک خالی ہے کیونکہ اس میں کوئی پروڈکٹس نہیں ہے تو آئیے پہلے جلدی سے اس میں کچھ پروڈکٹس آئیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ WooCommerce کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی سائٹ پہ کس قسم کے پروڈکٹس فروخت کر سکتے ہیں WooCommerce کے ساتھ سیمپل ڈیٹا کی فائلز آتی ہیں جنہیں ایمپورٹ کر کے آپ آسانی سے اپنی سائٹ پہ پرکٹس کے لیے پروڈکٹس آئیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ گوگل پہ WooCommerce سیمپل ڈیٹا سرچ کریں اور اس پہلے لنک کو اوپن کریں جس کا ٹائٹل ہے ایمپورٹنگ WooCommerce سیمپل ڈیٹا ووکومرس ڈاکس پہ یہاں پہ آپ کو وہ سیمپل ڈیٹا فائل دھوننے اور اسے ایمپورٹ کرنے کی تمام انسٹرکشنز مل جائیں گی اس سیمپل ڈیٹا فائلز WooCommerce پلگ ان کے فولڈر میں ایک سیمپل ڈیٹا فولڈر کے اندر سیمپل ڈیٹا پرکٹس ڈاکس ایمل اور سیمپل ڈیٹا پرکٹس ڈاکس ایس وی کے نام سے موجود ہیں یا تو آپ ایف ٹی پی یا اپنی ہوسٹنگ کا فائل مینجر استعمال کرتے ہوئے ان فائلز کو اپنی ہوسٹنگ کے فائل سٹوریج سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس کا اس سے ایک حسان حل بھی ہے آپ WooCommerce کے پلگ ان پیج پہ یعنی wordpress.org slash plugins slash WooCommerce پہ جائیں یہاں سے WooCommerce پلگ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں میں یہ آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر چکا ہوں اس zip فائل کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد WooCommerce فولڈر کے اندر سیمپل ڈیٹا کے نام سے جو فولڈر موجود ہے اس میں سیمپل پروڈکس ڈاکس ایمل سیمپل پروڈکس ڈاکس ایمیل سیمپل پروڈکس ڈاکس ایس وی کے نام سے فائل بھی آپ کو نظر آئے گی ہمیں ان میں سے فیلحال صرف سیمپل پروڈکس ڈاکس ایس وی چاہیے کیونکہ ہم WooCommerce کے اپنے پروڈکٹ ایمپورٹ میتھد کو استعمال کرتے ہوئے ایمپورٹ کریں گے ایکس ایمل فائل کو آپ ورڈپریس ایمپورٹر جس سے ہم نے پہلے پوسٹس ایمپورٹ کرنا سیکھا اس میتھد سے ایمپورٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی سیم پروڈکس ہی ایمپورٹ ہوں گے لیکن سی ایس وی فائل استعمال کرتے ہوئے WooCommerce کا افیشل ایمپورٹ میتھد زیادہ بہتر رہے گا اب ہم اپنی سائٹ پہ چلتے ہیں یہاں پروڈکس میں آل پروڈکس پہ آتے ہیں اور سٹارٹ ایمپورٹ پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں ہم وہ سی ایس وی فائل چوز کریں گے sampleproducts.csv اور continue کریں گے اب ہم اس csv فائل میں موجود تمام کولمز کو WooCommerce کی product fields کے ساتھ میپ کریں گے اس ایمپورٹ کے لیے mapping already set ہو چکی ہے کیونکہ ان تمام کولمز کے نام وہی ہیں جو WooCommerce product fields کے نام ہیں لیکن اگر آپ اپنی مرضی کے کسی csv فائل سے بلک میں پروڈکس ایمپورٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں کچھ فیلڈ کے لیے کولمز کے نام مختلف ہوں اس کیس میں یہاں آپ کو اپنی مرضی سے کسی بھی کولم کو WooCommerce products کی کسی بھی فیلڈ کے ساتھ map کرنے کی option موجود ہے ہم اس تمام mapping کو default ہی رکھتے ہوئے آگے move on کرتے ہیں scroll down کر کے run the importer پہ کلک کرتے ہیں اور ہمارے 25 products import ہو چکے ہیں آئیے ان products کو ایک نظر دیکھتے ہیں view products پہ کلک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ product list میں یہ تمام products ایڈ ہو چکے ہیں اب ذرا ایک نظر front end پہ بھی ڈال لیتے ہیں visit site ہم نے ابھی تک WooCommerce related کوئی front end کا کام نہیں کیا صرف back end ہی پہ اسے configure کیا ہے اور وہیں پہ products ایڈ کیے ہیں اس لیے یہاں اس کا کوئی menu item موجود نہیں ہے تو سب سے پہلے وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس کے لیے آپ appearances میں menus میں آئے جو آپ کی site کا primary navigation menu ہے وہ ہی یہاں پہ select ہوا ہونا چاہیے اسے confirm کرنے کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ display location میں primary کی option جس menu کے لیے selected ہے وہ menu ہم ابھی edit کرنا چاہیں گے اب یہاں پہ ہم اپنا shop page add کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی my account cart اور checkout pages بھی add کر لیتے ہیں جسے ابھی shop page کے نیچے ہم indent کر لیتے ہیں تاکہ وہ shop کے sub menu items کے طور پہ دکھائے جائیں menu کو save کرتے ہیں اور اپنی site کو reload کرتے ہیں اب یہاں یہ shop کا item آ چکا ہے تو چلیے shop پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے products front end میں کیسے دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے کسی بھی product پہ click کرنے پر آپ اس product کا single view دیکھ سکتے ہیں اسے یہاں سے اپنی cart میں add کر سکتے ہیں اپنی cart کو product add کرنے کے بعد نظر آنے والے اس view cart button سے یا اس menu میں جا کے cart کی options save view کر سکتے ہیں اور جب یہ خریدنا جائیں تو proceed to check out کر سکتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس menu structure میں وہ user experience نہیں مل رہا جو اکثر e-commerce sites پہ آپ کو ملتا ہے تو اس کی بھی ایک solution ہوتی ہے اکثر اچھے wordpress themes آپ کو cart کا ایک icon menu item بھی provide کرتے ہیں جو آپ اس theme کی configuration options کو استعمال کرتے ہوئے اس menu میں یا site کے کسی بھی menu میں اپنی مرضی سے add کر سکتے ہیں ہمارا theme cadence بھی option provide کرتا ہے تو آئیے وہ بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں آپ appearances میں customize پہ آئیں یہاں header میں available items کی list میں یہ cart کا ایک element موجود ہے اسے آپ اگر اپنے menu میں کہیں بھی drag کر کے drop کریں تو وہاں پہ woocommerce کا cart icon add ہو جائے گا پبلش کر کے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا cart icon اس menu میں آ چکا ہے اور اس میں یہ one کا indicator بھی موجود ہے جو بتاتا ہے کہ اس وقت cart میں ایک product موجود ہے ہم اگر shop میں آ کے ایک اور product اپنی cart میں add کر لیں جو آپ کافی themes میں product پہ hover کرنے پر یہ add to cart button جو visible ہو جاتا ہے اسے click کر کے بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ update ہو کے cart کا count up 2 کی value دکھا رہا ہے اب wordpress backend میں واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس type products add all products یہاں کسی بھی product کو edit کریں اس product data section میں اس product کی type یہاں سب سے پہلے اس drop down میں آپ کو نظر آ جائے گی اس case میں یہ external یا affiliate product ہے اور وہ url جہاں سے اس product کو خریدا جا سکے جو actual store ہے جہاں یہ product بکتا ہے اس کا link موجود ہے اس کے علاوہ اس product کے buy button کا آپ کی مرضی سے set ہوا text بھی موجود ہے اس list میں آپ دیکھ سکتے ہیں چار product دیکھتے ہیں simple product کوئی بھی ایسا product یا service ہے جو آپ اپنے site پہ بیشنا چاہتے ہیں جو configurable بھی نہیں ہے اس کی خاص options بھی نہیں ہے جیسے کے کوئی cap کوئی electronics item کوئی pen یا any single item جو آپ اپنی site پہ بیشنا چاہیں grouped product چند products کا ایک group ہے جو مختلف product سے مل کے بنا ہے externally affiliate product آپ اپنی site پہ خود نہیں بیچ رہے ہوتے اس کی transaction یا purchase آپ کی site پہ نہیں ہوتی آپ کی site پہ صرف product کا link موجود ہوتا ہے اسے click کرنے پر user اس seller کی اپنی site پہ redirect ہو جاتا ہے اور وہاں سے purchase کرتا ہے اور اگر وہ link آپ کا affiliate link ہے جس سے اس site کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ customer آپ نے بھیج جائے تو ہر sale جو آپ کے affiliate link کے ساتھ ملتا ہے lastly variable products اس طرح کے products ہوتے ہیں جو مختلف variations میں آپ کی site پہ دستیاب ہو مثال کے طور پہ اگر ایک t-shirt ہے جو آپ اپنی site پہ مختلف colors کے ساتھ بیچ رہے ہیں اور اس کے مختلف sizes بھی ہیں تو variable product کے دور پہ add کی جائے گی اس کی تمام variations کو configure کیا جائے گا تاکہ وہ purchase کہتے وئے user کے پاس options آسکیں کہ وہ size color یا اور کوئی بھی variation جو آپ نے اس کے لئے configure کی ہے وہ اپنی choice کے مطابق select کر سکے ہمارے اس sample data import میں یہ تمام type products موجود ہیں تو آئیے سب کو ایک تفہہ دیکھتے ہیں میں نے ان تمام products کے editing interface کو بھی اور ان front end product page کو بھی in tabs میں open open کر لیا بینی with logo ایک simple product ہے اس کی پرائس mentioned ہے اور اس کے الاؤ یہ ہم نے sale پہ لگایا ہوا ہے اس لئے sale price mentioned ہے اگر کسی product کی sale price آپ نے set کی ہے تو front end پہ original price دکھائی دے گی اور original price cross out ہوئی ہوگی اس کے quantity سیلیکٹ کر کے اسے cart میں add کر سکتے ہیں اور پھر اسے purchase کر سکتے ہیں اگر یہ کوئی ایسی type کا product ہے جسے آپ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک سے زیادہ quantity میں خرید تو inventory میں آ کے sold individually کی option بھی چیک کر سکتے ہیں manage stock کی option سے آپ product کی inventory manage کر سکتے ہیں کہ کس quantity میں آپ کے پاس موجود ہے اگر یہ اس وقت available نہ ہو تو customers اسے back order کر سکیں یا نہیں اور اس کا low stock level کیا ہو جس پہ آپ کو alert آجائے کہ یہ product low ہو رہا ہے اسے آپ reorder کر لیں اگر آپ inventory manage to go order system استعمال کر رہے ہیں تو اس option کو بھل disable رہنے دیں لیکن نئے store owners کے لیے یہ ایک کافی اچھا Woo رہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اس inventory کو online Woo commerce استعمال کرتے وے sale کرتے ہیں shipping options بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں shipping کے لیے relevant information جیسے weight dimensions اور shipping class جو ہم نے پہلے پچھلے lesson میں دیکھی وہ select کی جا سکتی ہے linked products section میں ہم اس product کے related products یا اس sells ان products کو کہا جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ user اس کی جگہ خرید دے یعنی یہ اگر 15 dollars کا product ہے اور اسی کا ایک substitute جو 20 اے 25 dollars کا ہے آپ کے تو خواہش ہوگی کہ وہ مہنگا product ہے وہ بکے تو آپ user کو checkout process میں وہ product دکھا سکتے cross sells ایسے products ہیں جو اس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ user خرید جو اس سے related ہوں جیسے user اگر یہ ایک بھی نہیں خرید رہے تو آپ اس سے related hoodie دکھا سکتے ہیں scarves دکھا سکتے ہیں جو اس کے ساتھ خرید نے چانسز ہوں انہیں آپ cross sell میں add کریں موجود ہے وہ upsell میں add کر لیا cross sell میں ہم لکھتے ہیں hoodie اور وہ hoodie product select کر لیتے ہیں اس کے لابہ ایک تو اور products بھی cross sell میں add کر لیتے ھٹی شرٹ sun glasses i think تین cross sells کافی ہیں upsell کے لیے میں یہ دیکھ لوں کہ یہ product اس سے مہنگا یا سستہ ہے ایسا نہ ہو کہ میں cheaper product upsell کے طور user کو دکھا رہا ہوں جو کہ ہم نہیں چاہتے تو cap کی price ایک نظر دیکھ لیتے ہیں cap 16 dollar کی ہے اور beanie 18 کی ہے cap will not be a good upsell for beanie تو اسے ہم یہاں remove کر لیتے ہیں اور cap کے لیے beanie کو as an upsell add کر لیتے ہیں اب اسے اگر ہم view کریں تو آپ کو upsell product کے نیچے you may also like کے section میں دکھائی دے گا اور یہاں جو آپ کو related products دکھائی دے رہے ہیں یہ products ہیں جن کا تعلق اسی category سے ہے جس سے ہماری اس cap کا تعلق ہے یعنی accessories ہم اپنی بینی پہ واپس آتے ہیں اور اس کی باقی options بھی دیکھ لیتے ہیں attributes میں آپ اپنے customers کو اس product کے بارے میں کافی information provide کر سکتے ہیں اس case میں attribute color کے نام سے added ہے اور اس میں red کی value set ہوئی ہوئی ہے یہ attribute product page پہ visible ہے کہاں یہ دیکھ لیتے ہیں additional information میں color red یہ data attributes سے آرہا ہے آپ کسی product کے لیے جتنے بھی attributes add کریں گے وہ additional information میں دکھائے جا سکتے ہیں اور اگر آپ attribute add کرنا چاہتے ہیں لیکن اسے front end پہ visible نہیں رکھ نا چاہتے تو یہ option اس attribute کے لیے disable رکھ ہے now attribute add کرنے کے لیے یہ add کا button استعمال کر سکتے ہیں name provide کریں جیسے material value set کریں جیسے cotton save کر لیں product refresh کریں تو یہاں additional information میں آپ color red اور material cotton کی values دیکھ سکتے ہیں advanced options میں آپ purchase note specify کر سکتے ہیں جب customer یہ product purchase کرے گا تو اسے receipt کے ساتھ یہ note بھی send کیا جائے گا اس میں آپ product کے بارے میں customer کو کو ایسی instruction دے سکتے ہیں جو product page پینا ڈالنا چاہتے ہو یا جو اتنی important ہوں کہ انہیں customer کو purchase کے ساتھ بھیجنا ضروری ہو منی order کی field سے آپ یہ set کر سکتے ہیں کہ products کی display میں یہ product کہ show ہو اور اس product کے لئے reviews بھی آپ یہاں سے enable یا disable کر سکتے ہیں get more options کے section میں آپ کو woocommerce کی طرف سے کچھ extensions کی suggestions دکھائی دیں گی جن کی descriptions موجود ہیں اس شکر میں ہم نہیں پڑتے اور اگر آپ مزید extensions دیکھنا چاہتے ہیں تو browse all extensions کا link بھی آ موجود ہے تو یہ تو ایک simple product تھا اب کچھ ہو type کے products بھی دیکھ لیتے ہیں logo collection یہ ایک grouped product ہے اور چونکہ یہ individual product نہیں ہے اس لئے یہاں simple product والی کچھ options آپ کو دکھائی نہیں دیں گی اس کے linked product section میں آپ اس product group میں موجود تمام products select کر سکتے ہیں اور ساتھ میں upsells بھی choose کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے لئے کوئی special options نہیں ہے اور اس کی price any products کی combined price سے automatically calculate ہو جاتی ہے اسے ہم front end پہ دیکھیں تو یہاں اس group میں موجود تمام products کی individual quantity select کرنے پر اس کی price calculate ہوتی ہے اور اس cart میں add کرنے پر وہ تمام products کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے next option دیکھتے ہیں یہ ہے تو ایک simple product ہی لیکن یہ virtual اور downloadable product ہے virtual سے مراد ہے کہ یہ physical نہیں ہے یہ ship نہیں ہوگا اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ shipping options موجود نہیں ہیں virtual products کی چند مثال downloadable products ہیں کے علاوہ software کے ہو لیکن اس product کے case میں virtual بھی ہے اور downloadable بھی تو download file select کرنے کی option موجود ہے جو user یہ product purchase کرے گا تو download اور access کر سکے گا کوئی file add کرنے کے لیے پہلے add file پہ click کریں گے اس کا نام دیں گے جو front end پہ display ہوگا اور اس آپ ایک download limit بھی specify کر سکتے ہیں کہ product purchase کرنے کے بعد customer اسے کتنی دفعہ download کر سکے یہ value zero رکھنے کا مطلب ہوگا کہ unlimited time جسے download کر سکتا ہے download expiry کے لیے اگر اگر کوئی value set کی ہے تو اتنے دنوں کے بعد product user کو provide لنک expire جب چاہے دوبارہ download کر سکتا ہے اب دیکھتے ہیں next product type جو ایک external یا affiliate product ہے اس کی میں آپ کو already introduction دے چکا ہوں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں یہ products ہوتے ہیں جو آپ اپنی site پہ نہیں بیچتے بلکہ کسی external site پہ یہ product بیچے جاتے ہیں اور آپ اس external site کے affiliate ہوتے ہیں آپ اس product کا affiliate link اس product کے لیے یہاں پہ set کرتے ہیں اسے اپنی مرضی کا button title دیتے ہیں اور user اس پہ click کرنے کے بعد یہ product اس external store پہ خرید سکتا ہے جیسے اگر میں اس wordpress pennant کے buy on the wordpress store پہ یہ ایک sample e-commerce site setup ہے لیکن اگر آپ اسے اپنے affiliate program کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ وہ link use کریں جس میں آپ affiliate ID موجود ہوگا یہ affiliate program پہ depend کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سے link generate کرنے کی options دے گا یا اس link format کیا ہوگا اس میں آپ ID گا virtual products کی ایک last چیز آپ کو دکھاتا چلوں جو میں پہلے بتا چکا ہوں اب دکھا بھی دیتا ہوں یہاں آپ inventory کے tab پہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ inventory manage کرنے کی کوئی option نہیں ہے صرف product SKU آپ define کر سکتے ہیں SKU وہ code ہوتا ہے جو آپ کسی بھی product کو uniquely identify کرنے کے لئے اپنی site پہ استعمال کرتے ہیں کسی بھی دو مختلف types of products کا same SKU نہیں ہو سکتا یہ unique ہو نا ضروری ہے اب ہم next product type دیکھتے ہیں جو variable product اور یہاں آپ دیکھیں کہ variations tab موجود ہے لیکن اسے دیکھنے سے پہلے variable products کے case میں آپ پاس option ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی attribute کو variations کے لئے استعمال کریں یا نہ کریں لوگوں کے case میں ہمارے پاس variations کی option enabled ہے اور لوگوں کی option values ہیں yes یا no اب دیکھتے ہیں کہ attributes variation set کرنے کے لئے کیسے استعمال ہو رہے ہیں اس کے لئے 4 variations already added ہیں یہ fields وہی attributes ہیں جن کے لئے variations enable کی ہیں اگر اس product کے 3 attributes کو variations کے لئے enable کیا جاتا تو یہاں پہ ایک اور option بھی ہمیں دکھائی دیتی in default form values میں یہ set کر سکتے ہیں کہ user page کو visit کرے تو by default کون variation selected ہو اور یہاں پہ میں اگر color میں blue choose کروں تو logo میں yes یا no کی option choose کر سکتا ہوں لیکن اگر color میں green choose کروں تو logo میں yes کی option نہیں آرہی کیونکہ ہم نے variation ڈالی ہی نہیں ہے blue yes blue no یہ دونوں options موجود ہیں لیکن red اور green کے ساتھ logo کی option میں صرف no ہی selected ہے تو اگر میں green hoodie with logo بھی offer کرنا چاہوں اس کے لیے میں ایک variation add کر سکتا ہوں اس کے لیے اس drop down میں add variation کی option select کرنے کے بعد go click کریں یہاں اپنی مرضی کی attribute value set کرتے جیسے green with logo yes changes کو save کرنے کے بعد اس product page کو refresh کرتے اب اگر color میں green select کروں تو میرے پاس logo کی yes option آنی چاہیے تھی variation تو ہم نے ابھی ڈالی ہے دیکھتے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے one variation does not have a price variations and their attributes that do not have prices will not be shown in your store تو یہ variation وہاں downloadable یا virtual ہو سکتی ہے آپ variations کا stock بھی individually manage کر سکتے ہیں یعنی ہر variation ایک طرح کا اپنا unique product بھی ہے اس کے لئے simple product والی تمام options بھی یہاں پہ available ہیں اس کی regular price sale price اس کا stock status weight dimensions shipping class description یہ سب یہاں پہ specify کی جا سکتی ہے ہم اپنی اس green with logo option کے لئے SKU set کرتے ہیں و ڈی 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 وہی format فالو کرتے ہیں جو اس blue کے لئے ہے blue logo تو یہ ہو جائے گی green logo image ابھی اس کا میرے پاس نہیں ہے میں صرف آپ کو explain کرنا چاہتا ہوں کہ variation کیسے add کی جا سکتی ہے variation price required ہے blue with logo کی price 45 dollars ہے تو اس کے لئے بھی 45 dollars ہی رکھ لیتے ہیں واقع options provide کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے description میں this is the green version of our hoodie with the logo and I think we're good to go اب اس update کرتے ہیں اور front end پہ دوبارہ اس product page کو refresh کر لیتے ہیں اب یہاں green color select کرنے پر ہم logo میں yes کی option select کر سکتے ہیں اور اس کی جو ہم نے 45 dollars price set کی تھی وہ یہاں دکھائی جا رہی ہے اسے ہم اپنی cart میں add کر کے purchase third party vendors ہیں جو اپنی site پہ مختلف purposes کے لیے WooCommerce extensions بیشتے ہیں اور ان میں کئی extensions ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو نئے product types WooCommerce میں add کریں ان تمام کو cover کرنا تو اس course کے scope میں کیا کسی بھی course کے scope میں نہیں ہو سکتا لیکن چند popular options دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی یاد رہی یہاں ایسی extensions بھی آپ کو ملیں گی جن کا product type سے کوئی تعلق نہیں ان کے مختلف purposes ہوں گے ہمارا ابھی focus اس lesson کے لئے product types والی extensions پہ ہے اور مجھے چونکہ ان extensions کے نام already پتہ ہیں اس لئے میں نے نئے tabs open کیا ہو ہے اور آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ اور اس marketplace کو browse بھی کر سکتے ہیں different categories ہیں extensions کی اس حساب سے browse کر سکتے ہیں payments سے related shipping سے related marketing سے related subscriptions collections product types etc ہم ابھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے composite products یہ extension woocommerce میں ایک complete product builder add کر دے گی جس طرح اگر آپ کبھی کسی computer manufacturer کی website پہ computer کو configure کہنے کی کوشش کی ہو تو اس میں آپ RAM CPU graphics card storage اور وہ تمام options اپنی مرضی سے select کر سکتے ہیں اس طرح کا experience آپ user کو دینا چاہے تو composite products is the solution for you یہ relatively advanced extension ہے لیکن اگر آپ woocommerce use کر سکتے ہیں تو آپ یہ بھی use کر سکتے ہیں next ہے woocommerce bookings یہ مجھے کو خاص پسند نہیں ہے to be honest اور یہ two stars کی rating یہ نشاندہی کرتی ہے کہ users کو بھی خاص پسند نہیں ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب ہم نے woocommerce install کی تھی تو چند product types initial wizard نے آپ دکھائے تھے کہ آپ یہ بھی بیشنا چاہتے یا نہیں اس میں یہ option موجود تھی جو تب بھی میں نے mention کیا تھا کہ bookings کے لیے different extensions use کریں جو اگلے چند lessons میں آپ دیکھیں گے next product bundles ہم نے grouped products دیکھے وہ ایک طرح سے product bundles ہیں بھی اور نہیں ہیں ہیں ایسے کہ yes آپ ایک سے زیادہ product add کر users کو as a group دکھا سکتے ہیں لیکن user جب انہیں add to cart کرے گا تو individual products کے طور پہ ہی cart میں add ہوں گے اور ان کی price بھی individual products کی prices سے ہی calculate کی جائے گی تو in true sense وہ bundles نہیں ہے وہ صرف ایک ایسا interface ہے جہاں users کو multiple products اکٹھے purchase کرنے کی سہولت ہو سکتے ہیں یعنی کہ ان individual products کی price کا جو sum ہے bundle کی price اس سے کم ہو اور وہ cart میں add کی جانے کے بعد as a single bundle ہی purchase کیا جا سکتے ہیں customers ایک سے زیادہ bundle بھی cart میں add کر سکتے ہیں اس کے لیے انہیں individual products کی quantities کو modify کرنے کی ضرورت add کر سکتے ہیں next product add ons ان میں آتی ہیں engravings custom packaging وغیرہ یہ جیسے اگر آپ cakes بیچ رہے ہیں تو اس میں extra charge پہ اس کی frosting سے کسی کا نام لکھا جا سکتا ہے کسی product کے تمام add ons user اسے cart میں add کرنے سے پہلے اسی product page پہ رہتے وے select کر سکتا ہے اور ان کی basis پہ اس product کی price calculate ہوگی اس کے بعد رہ جاتی ہیں memberships اور subscriptions تو انہیں ہم ایک dedicated lesson میں دیکھیں گے